السلام علیکم اسٹوڈنس امید ہے آپ سب کیریہ سے ہوں گے بڑا آج کی جو ہمارے ٹوپک ہے وہ ہیون ہرڈ کے متعلق ہے اور یہ بہت ہی امپورٹن ٹوپک ہے اور بڑی آسان ٹوپک ہے بہت سارے اسٹوڈنس اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں کہ بڑی کمپلیکیٹر ٹوپک ہے لیکن اگر آپ اس کو دل سے اور گوھر سے دیکھیں اور پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی آسان ٹوپک ہے آپ نے کچھ چیزیں بس یاد رکھنی ہے اس میں اور ڈائیگرام کو آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ ہرڈ کو دیکھیں گے تو ہرڈ ہے کیا ٹھیک ہے ہرڈ جو ہے ایک پمپنگ آرگن ہے ٹھیک ہے جو کہ پمپ کرتا ہے مسکلر آرگن ہے مسلز کی بنی ہوئی ہوتی ہے ہرڈ بوری مسلز کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور جن مسلز کی بنی ہوئی ہوتی ہے ان مسلز کو ہم کارڈک مسلز کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ایک پمپنگ آرگن ہے پمپ کرتی ہے اور اس کی پمپنگ کی وجہ سے پوری بوڈی کے اندر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کا اگر ہم اوورال فنکشن دیکھیں تو اٹس سرکولیٹس بلڈ ٹھیک ہے اس کا کام ہے بلڈ کو سرکولیٹ کرانا پوری بوڈی کے اندر ٹھیک ہے اور ٹو آل پارٹس آب باڈی ٹھیک ہے تو یہ اس کا فنکشن ہو گیا یا پمپنگ آرگن بھی اس کا جو ہے دو ورڈس میں یہ فنکشن آ سکتا ہے کہ which one of the following is a pumping آرگن of the body تو that is a heart اوکے اس کے علاوہ جو ہے اس کی پوزیشن کہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے everybody knows جو slightly left پہ جو chest cavity ہوتی ہے ریفز کے نیچے ریفز جو آپ کی جو ہے cavity بناتی ہے اس cavity کے اندر یہ heart present ہوتی ہے اور یہ اس کی پوزیشن ہو گئی size کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کو ہم بولتے ہیں fist یہ جو آپ کا مکہ ہوتا ہے اس کو ہم fist بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو آپ کی جو fist ہوتا ہے آپ کا جو آپ کا مکہ ہوتا ہے اس مکہ کی size جو heart ہوتی ہے اس کی size ایک fist کی size کی جتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ زیادہ تر یہی پوچھا جاتا ہے اس کی size کتنی ہے تو یا کس آرگن آپ کی body کے کس part کی size ہے تو equal to fist اس کے بعد جو ہے اگر ہم ہرڈ کی طرف آتے ہیں ہرڈ جو ہے اس کے بیٹا چار خانے ہوتے ہیں چار چیمبرز ہوتے ہیں اور اس کو میں اس طرح سے یہ بنا لوں کہ بھائی اگر یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بنا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک جو ہے ایک آپ کی building ہے اور یہ ایک نیچے والی جو ہے نیچے والا فلور ہے اور یہ سمجھیں اوپر والا فلور ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی building ہے ٹھیک ہے اب یہ جو جو building ہے ٹھیک ہے اس کے دو کمرے اوپر ہیں اور دو کمرے اس کے نیچے والی فلور پہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے ٹوٹل چار چیمبر ہو گئے ایک چیمبر یہ دوسرا چیمبر یہ تیسرا یہ اور چوتھا یہ اور یہ جو اوپر والے چیمبر ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے سمال ہیں اور اس چیمبر کو ہم کہیں گے یہ جو چیمبر ہے اس کو ہم رائٹ رائٹ جو ہے رائٹ کا نام دیں گے اس کو لیفٹ کا یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے اور یہاں سے بھی یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے تو یہ جو رائٹ ایک رائٹ چیمبر ہو گیا اور اس کا نام ہے رائٹ ایٹریم اور یہ والا جو ہے اس کو ہم لیفٹ ایٹریم کہیں گے کیونکہ ہم اس کو کنسیڈٹ کر رہے ہیں کہ یہ چار ہرڈ کے چیمبرز ہیں اور یہ اوپر والے دو چیمبر یہ بھی الگ الگ ہیں بایا سیپٹم ایک وال ہے اور اس وال کی مدد سے یہ دونوں الگ الگ ہیں تو یہ اس سائیڈ والا جو ہے چیمبر اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ایٹریم اور اس والے کو لیفٹ ایٹریم تو یہ جو لائٹ اور ریفٹ ایٹریم ہیں یہ دو خانے ہو گئے دو چیمبرز ہو گئے اوپر اور دو نیچے ہو گئے تو رائٹ ایٹریم کے نیچے یہاں پہ رائٹ وینٹریکل ہوگا یہ بھی ایک چیمبر ہے اور لیفٹ ایٹریم یہ اوپر لیفٹ ایٹریم ہے اور نیچے لیفٹ وینٹریکل ہوگا تو یہاں ہرڈ سے سمجھتے ہیں یہاں پہ میں نے نام لکھے ہیں کہ دیرار فور چیمبرز ان دا ہرڈ ہرڈ کے اندر چار چیمبرز ہیں اور اس میں جو ہے ایٹریم میں نے لکھا ہے رائٹ ایٹریم اور لیفٹ ایٹریم یہ رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل لیفٹ وینٹریکل تو ہرڈ کی طرف آتے ہیں ہرڈ میں کون سے یہ جو رائٹ ایٹریم کہاں پہ ہے یہ آپ پورا اوپر والا یہاں تک یہ جو پورا خانہ بلو اوپر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ایریا اس ایریا کو ہم بولتے ہیں اس چیمبر کو ہم بولتے ہیں رائٹ ایٹریم میں شارٹ فارم میں لکھوں گا یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے یہاں پہ رائٹ ایٹریم ر اے کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ایٹریم ٹھیک ہے اور اس کے بالکل نیچے ٹھیک ہے یہاں پہ جو یہ نیچے والا آپ کو ایک ایریا نظر آئے گا یہ پورا جتنا بھی ایریا ہے بلو ایریا ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں رائٹ وینٹریکل آر وی اس کو ہم آر وی بولیں گے رائٹ وینٹریکل یہ میں نے لکھا ہے رائٹ وینٹریکل رائٹ ایٹریم کے نیچے رائٹ وینٹریکل ہوگا جو ریڈ والا بلکل اس کے سامنے رائٹ ایٹریم کے سامنے جو ریڈ والا چیمبر ہے اوپر والا اس کو ہم کہیں گے لیفٹ ایٹریم آر اے لیفٹ ایٹریم کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا اور لیفٹ ایٹریم کے نیچے جو چیمبر ہوگا وہ ہوگا جو ہے لیفٹ وینٹریکل آ ایل وی لیفٹ وینٹریکل یہ چار اس طرح سے اس کے چیمبر ہو جائیں گے یہ جو ایریا ہے اب دیکھیں رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل اس کو میں نے کلر کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو بلڈ ہوگی وہ کون سی بلڈ ہوگی ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ کیا ہوتی ہے ایمپیور بلڈ کو ہم ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ کہیں گے اس کے اندر جو رائٹ وینٹریکل اور رائٹ ایٹریم کے اندر جو بلڈ ہوگی جس بلڈ کے اندر کاربان ڈائکسائیڈ ہوتی ہے اور یہ دونوں میں نے چیمبر جو بنا ہے ریڈ کلر میں اس لیے بنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں چیمبر کے اندر جو بلڈ آئے گی وہ پیور بلڈ ہوگی اور جس بلڈ کے اندر آکسیجن ہوگی جس بلڈ میں آکسیجن ہوتی ہے اس بلڈ کو ہم آکسیجینیٹیڈ بلڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آکسیجنیٹیڈ بلڈ اب ہم آتے ہیں کہ بھائی جو رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں یہ اس سے الگ ہے یہاں پہ والو لگے ہوئے ہوتے ہیں لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل یہ بھی دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بلیک یہاں پہ میں نے والو شوکی ہیں یہ جو بلیک ہیں ریڈ بلڈ کے بلکل جو ہے دیز دیز آردی ٹھیک ہے بیج میں درمیان میں اس چیمبر کو اور اس چیمبر کو میں نے سیپریٹ کیا ہے تو یہ جو یہاں پہ میں نے والو دکھایا ہے اس والو کو ہم کہتے ہیں بائی کسپیڈ وال بائی کسپیڈ وال بائی کسپیڈ وال ٹھیک ہے تو یہ بائی کسپیڈ جو والو ہوتا ہے یہ لیفٹ ایٹریم کو لیفٹ ونٹریکل سے سیپریٹ کرتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں رائیٹ ایٹریم جو ہے رائیٹ ایٹریم کو ٹھیک ہے یہ رائیٹ ونٹریکل اور رائیٹ ایٹریم کو یہاں پہ بھی چیمبر موجود ہے یہاں پہ بھی سوری یہ والو موجود ہے اور یہ اس والو کا نام ہوتا ہے اس والو کو ہم کہتے ہیں this is called tricuspid وال ٹرائی کسپیڈ ٹرائی کسپیڈ اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بائے اس لیے کہتے ہیں بائے کا مطلب ہوتا ہے ٹو اس میں ہمیں دو فلیفز نظر آئیں گے اس طرح سے دو فلیفز نظر آئیں گے ون اور ٹو ٹھیک ہے ہمیں دو پیسز نظر آئیں گے دو ٹکڑے نظر آئیں گے اور اس کے اندر ہمیں تین ٹکڑے نظر آئیں گے ایک ٹکڑا یہ ہو گیا دوسرا ٹکڑا یہ ہو گیا اور تیسرا ٹکڑا یہ ہو گیا ٹھیک ہے ون ٹو اور تھری تین ٹکڑے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس والو کے اندر تو اس والو کا کام کیا ہوتا ہے رائٹ ایٹریم کو رائٹ ونٹریکل سے سپریٹ کرنا اور بائیکس بڑڈ والو کا کام کیا ہوتا ہے لیفٹ ایٹریم کو ٹھیک ہے جو ہے لیفٹ ونٹریکل سے سپریٹ کرنا تو یہ جو چار چیمبرز ہیں ٹھیک ہے اوپر والے دو چیمبر اور نیچے والے دو چیمبر یہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں ٹھیک ہے بائیکس بڈ وال اور ٹرائیکس بڈ وال ٹھیک ہے تو رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان جو والو ہے اس کا نام کیا ہے ٹرائیکس بڈ وال اور جو لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان جو والو ہے اس کو ہم بائیکس بڈ والو کہیں گے تو یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آتے ہیں جو ہرٹ ہے ٹھیک ہے ہرٹ کے اندر سب سے پہلے جو ہے بلڈ آتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم بلڈ سرکولیشن کی بات کریں کیونکہ ہم نے اوپر پڑا کہ it circulates blood to all parts of body تو سب سے پہلے اس کے اندر بلڈ آئے گی تو بلڈ جو آئے گی اس کے اندر ہرڈ کے اندر پھر ہرڈ کے اندر بلڈ آنے کے بعد پھر ہرڈ اس کو دوبارہ سے باڈی کی طرف بھیجتی ہے پہلے باڈی سے جو ہے ہرڈ باڈی سے جو بلڈ ہے وہ ہرڈ کی طرف آئے گی ٹھیک ہے باڈی سے ہرڈ کی طرف آئے گی جب ہرڈ میں بلڈ آئے گی تو پھر ہرڈ سے دوبارہ باڈی کی طرف جائے گی اس کو ہم circulation کہتے ہیں ٹھیک ہے باڈی کے اندر اور جو ہے بلڈ جو ہے circulate کرے گی پھر واپس دل کی طرف آئے گی پھر دل سے باڈی کی طرف جائے گی تو اس کو ہم circulation کہتے ہیں تو یہ جو circulation ہے بلڈ کا ٹھیک ہے ہرڈ کی طرف آنا پھر باڈی کی طرف جانا پھر باڈی سے ہرڈ کی طرف آنا تو یاد رکھیں بعد جب بلڈ باڑی سے ہرڈ کی طرف آتی ہے تو دو طرح کی بلڈ آتی ہے ایک بلڈ آتی ہے جس میں آکسیجن ہوتی ہے پیور بلڈ ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے امپیور بلڈ جس میں کاربانڈا ایکسائیڈ ہوتی ہے تو یہ جو کاربانڈا ایکسائیڈ جس میں ہوتی ہے بلڈ وہ کہاں سے آتی ہے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو زہن میں رکھنا ہے جس بلڈ کے اندر کاربانڈا ایکسائیڈ ہوتی ہے وہ بلڈ کہاں سے آتی ہے اور ہرڈ کے کس چیمبر میں آتی ہے سب سے پہلے کس چیمبر میں آتی ہے تو یاد رکھے بعد جو بلڈ باڈی سے کلیکٹ ہو کے پوری باڈی سے except lungs lungs کے علاوہ باقی پوری باڈی سے جو بلڈ آئے گی جتنے بھی باڈی کے پارس ہیں تمام باڈی کے پارس سے بلڈ آئے گی ٹھیک ہے تو وہ ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ ہوگی ایمپیور بلڈ ہوگی ایسی بلڈ جس میں کاربانڈا ایکسائیڈ ہوگی تو وہ جو بلڈ آئے گی تو وہ سب سے پہلے رائٹ ایٹریم میں آئے گی دل کے اس خانے میں آئے گی رائٹ ایٹریم میں آئے گی اور جب رائٹ ایٹریم میں آئے گی ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ جس میں کاربانڈا ایکسائیڈ ہوگی تو یاد رکھیں بعد وہ جو بلڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو بلو سے شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایرو دے رہا ہوں ٹھیک ہے بلو کا مطلب ہوتا ہے دی اوکشنیٹڈ بلڈ تو باڈی سے بلڈ سب سے پہلے ٹھیک ہے اس جو ہے وین سے آئے گی اور اس وین کو ہم بولتے ہیں انفیریئر وینہ کے وا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وین ٹھیک ہے اس وین کو کہا جاتا ہے انفیریئر وینہ کے وا اور یہ بلڈ کو کس میں ڈرین کرے گی اور کس میں لے کے جائے گی رائیٹ ایٹریئم میں اس کو ہم بولتے ہیں انفیریئر انفیریئر وینہ کے وا ٹھیک ہے اور اوپر سے بھی آپ دیکھیں ایک جو ہے وین اوپر سے بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی رائیٹ ایٹریئم میں آ رہی ہے یہ ایک یہ وین ہے اوپر سے اور یہ ایک نیچے سے یہ نیچے والے جتنے بھی باڈی کے پارٹس ہیں وہاں سے بلڈ کو کلیکٹ کر کے رائیٹ ایٹریئم میں لے آئے گی اور یہ جو اوپر والی جو وین آپ کو نظر آ رہی ہے اس وین کو ہم کہیں گے یہ بھی جو ہے بلڈ لے کے آئے گی اس کو ہم نام دیتے ہیں سپیریئر سپیریئر وینہ کے با اس وین کا نام ہے اور یہ سپیریئر وینہ کے با بھی جو ہے رائٹ ایٹریم میں بلڈ کو ڈرین کرے گی اور یہ بلڈ کونسی ہوگی ایسی بلڈ جو اس میں کاربان ڈائک سیڈ ہوگی جو بلو لائن میں ہے پارٹس سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کاربان ڈائک سیڈ والی بلڈ ہے تو یہ بلڈ جو ہے یہاں پہ آئے گی کس میں آئے گی سب سے پہلے رائٹ ایٹریم میں آئے گی اور سیم ٹائم پہ دوسری سائیڈ پہ جو لیفٹ ایٹریم میں بھی بلڈ آئے گی لیکن لیفٹ ایٹریم میں جو بلڈ آئے گی وہ کہاں سے آئے گی وہ لنگس سے آئے گی کہاں سے آئے گی وہ لنگ سے آئے گی یہ لنگ سے یہاں لنگ میں نے شوکی ہیں کہ لنگ سے یہ بلڈ آئے گی یہ لنگ سے بلڈ جو ہے بھائی آ رہی ہے لنگ سے بلڈ آ رہی ہے دونوں لنگ سے بلڈ آ رہی ہے تو جو وینس آہ سوری جو وینس یہ بھی وینس ہیں بیٹا جو وینس جن وینس کی مدد سے جو بلڈ لنگ سے آ رہی ہوگی ان ہم وینس کو ہم بولتے ہیں پلمونری وینس ان کو ہم نام دیتے ہیں پلمونری 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 وین ٹھیک ہے یہ پلمونری وین ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ان پلمونری وین کی مدد سے لنگ سے بلڈ یہ میں نے ایرو جو ہے لنگ سے ہارڈ کی طرف شوکی ہے تو لنگ سے بلڈ آئے گی اور لنگ سے بلڈ آئے گی ٹھیک ہے اور وہ کہاں رینیج ہوگی لیفٹ ایٹریم میں لیکن یہ جو بلڈ ہے وہ میں نے جو ایرو شوکی ہیں وہ ریڈ لائن سے کی ہیں تو یہ جو بلڈ ہے یہ کون سی بلڈ آئے گی یہ آکسی جینیٹیڈ بلڈ ہوگی آکسی جینیٹیڈ آکسی جینیٹیڈ بلڈ ہوگی آکسی جینیٹیڈ بلڈ کا کام مطلب کیا ہوتا ہے ایسی بلڈ جس میں آکسی جن موجود ہو ٹھیک ہے جس کے اندر آکسی جن موجود ہو تو یہ آکسی جینیٹیڈ بلڈ پلمونری وین سے ٹھیک ہے پلمونری وین کے تھرو پلمونری وین کی مدد سے ہارڈ کے لیفٹ آرٹریم میں آئے گی ٹھیک ہے تو اب رائٹ آٹریم میں جو بلڈ آئی ہے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس ہے ٹھیک ہے وہ کہاں پہ ڈرینیج ہوئی ہے رائٹ آٹریم میں رائٹ آٹریم کے اندر جو بلڈ آئے گی وہ کون سی ہوگی ٹھیک ہے ایمپیور بلڈ ہوگی جس میں کاربانڈا ایکسائیڈ ہوگی اور لیفٹ آٹریم کے اندر جو بلڈ آئے گی جو ہرڈ سے آ رہی ہے پلمونری وین کی مدد سے تو وہ کون سی بلڈ ہوگی وہ بلڈ ہوگی آکسیجینیٹیڈ بلڈ ٹھیک ہے تو دونوں اب چیمبرز کے اندر بلڈ آ چکی ہے اس چیمبر کے اندر جو ہے ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ ہے اور لیفٹ آٹریم کے اندر آکسیجینیٹیڈ بلڈ ہے تو اب یہ جو بلڈ ہے یہ بلڈ یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو بائیک اسوڈ والو ہیں اور ٹرائیک اسوڈ والو یہ اوپن ہو جائیں گے لیکن کیسے اوپن ہوں گے یہ جیسے ہی بلڈ دونوں چیمبرز کے اندر آئے گی اس میں آکسیجینیٹیل بلڈ اور اس میں جو ہے ڈی آکسیجینیٹیل بلڈ اگین آئے ریپیٹ ٹھیک ہے تو ان چیمبرز نے کیا کرنا ہے ان چیمبرز نے کانٹریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے یہ ریلیکز ہیں ایسے جیسے بال ہوتا ہے بال کو آپ جو ہے زور دیں اور بال جو ہے اندر کی طرف چلا جائے کانٹریکٹ ہو جائے اس کو ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں اور بال کو آپ شوڑ دیں تو بال اپنی پوزیشن پہ آ جائے تو اس کو ہم ریلیکز کریں گے تو یہ دونوں جو چیمبرز ہیں یہ دونوں چیمبرز جب ان دونوں چیمبرز کے اندر بلڈ آئے گی تو یہ دونوں چیمبرز کیا کریں گے کانٹریکٹ کریں گے اور جب یہ دونوں چیمبرز کانٹریکٹ کریں گے تو ان کی کانٹریکشن سے کیا ہوگا یہ جو والو ہیں جو پہلے بند ہوتے ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے بائیکس بیڈ وال اور ٹرائیکس بیڈ وال یہ دونوں اوپن ہو جائیں گے اور جو اوپر وہاں لیفٹ ایٹریم اور رائٹ ایٹریم کی جو بلڈ ہے وہ نیچے آئے گی کہاں پہ آئے گی نیچے آئے گی یہاں پہ آئے گی کہاں پہ آئے گی نیچے آئے گی کس میں آئے گی بھائی وہ رائٹ وینٹریکل میں ٹھیک ہے اور لیفٹ ایٹریم سے جو بلڈ نکلے گی وہ لیفٹ وینٹریکل میں آئے گی اور رائٹ ایٹریم سے جو بلڈ آئے گی وہ رائٹ وینٹریکل میں آئے گی تو جب یہاں پہ بلڈ آئے گی جو ہے رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل میں تو اب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ لیفٹ وینٹریکل کے اندر ظاہر سی بات جو بلڈ ہے وہ آکسیجنیٹیل بلڈ ہے پیور بلڈ ہے میں نے یہاں پہ بھی ریڈ جو ہے کلش ہو کیا ہے اور رائٹ وینٹریکل کے اندر اوپر سے بلڈ آئی ہے تو وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اب جیسے ہی بلڈ ان دونوں لیفٹ وینٹریکل اور رائٹ وینٹریکل میں بلڈ آ جائے گی تو یہ بائیکس ویڈ والو اور ٹرائیکس ویڈ والو یہ کیا ہو جائیں گے کلوز ہو جائیں گے